پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ برکت جب بیان ہو اس کی اپنے سمرات و برکات نصیب ہوں گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں تھا یکا یک اس نے ایک بدلی میں یہ آواز سنی کہ فلان شخص کے باگ کو پانی دے بدلی یعنی بادل بادل میں آواز سنی اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی بادل چل پڑا اور سنگستان میں خوب پانی برسا خوش سالی خوش سالی تھی معبل کو سنگستان خوش علاقہ وہ پانی برسا اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا یہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھتے ہیں کہ بھی پانی جاتا کہا ہے بھئی پیچھے پیچھے ہو لیا دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچے سے پانی پھیر رہا ہے باغ میں کھڑا ہے بیلچے سے پانی پھیر رہا ہے مطلب اس کو پانی کو آگے کر رہا ہے اس سے اس باغ والے سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تیرا کیا نام ہے اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی میں سنا تھا اللہ فکر بادل میں جو نام سنا تو وہی نام اس نے بتایا پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تو میرا نام کیوں دریافت کرتا ہے پھر میرا نام کیوں پوچھا اس نے کہا میں نے اس بدلی میں کہ جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرا نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دے یہ میری آواز سنی تو اس میں پانی دے تو کیا عمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے کہ یہ نام میں نے اس میں سنا تو آخر کیا عمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے اس نے کہا جب تو نے پوچھا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا کہ میں اس کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں جو پیداوار آتی ہے کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اس میں سے ایک تیہائی خیرات کر دیتا ہوں تین اسے بنا ایک حصہ خیرات کر دیتا ہوں ایک تیہائی اپنے لیے اور بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک تیہائی پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں اللہ اکبر یہ ترتیب بنا رکھی ہے کہ تین اسے کر کے ایک حصہ رائے خدا میں دے دیا ایک حصہ اپنا بی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں ایک حصہ دوبارہ اسی میں انویسٹ کر دیتا ہوں یہ کرتا ہوں اس کی برکت دیکھو کہ اللہ تبارک وطالعہ کو چونکہ اللہ رائے لیلہ میں بھی دیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ براہ راج جو ہے وہاں اس کی مدد کر رہا ہے فائدہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا خدا کی رحمت ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے کام غیب سے اس طرح سر انجام ہو جاتے ہیں جو اطاعت کر رہا ہے تو غیب سے کیسے مدد ہو رہی ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی بے شک سچ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو گیا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو بعد بادشاہوں کے بادشاہ کے دامن انسان پکڑ لے تو اس کے لیے ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے اس سے پتہ چلا کہ راہ لیلہ میں جب انسان دیتا ہے تو گیا کہ اللہ کیا انویسٹمنٹ کر دیا آپ نے اللہ سے تجارت کر لی جب اللہ سے تجارت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک وطالعہ تو خسارہ نہیں دیتا اللہ کی ذات تو نافع نافع ہے وہ بندوں کا اپنے نافع پہنچاتی ہے اور دیکھو کس طریقے سے مدد ہو رہی ہے اسے ناظرین حاضرین آپ بھی سوچ رہیں اگر کاروبار کریں یا کوئی انویسٹ کریں یا کوئی لینا دینا کریں اللہ کا حصہ ضرور اس کے اندر رکھیں اللہ کا حصہ اگر رکھیں گے انشاءاللہ خسارہ نہیں ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اتنے غیرتمند ہیں کہ ایک کے بدلے میں دس بلکہ سات سو گناہ تک کر کے واپس لٹا دیتے ہیں